بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سلیوز کے سٹائلی سا ریزائن بنائیں گے یہ بیل شیپ سلیوز ہیں یہ پلیٹڈ سٹائل میں ہم نے بنائے میں ہیں اس میں کٹ ورک بھی ہے اپنے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور میک شور کہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا میں آپ کے شکر گزار ہوں اور دعا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں یہاں پہ ہمارے پاس سلیوز ہیں یہ سلیوز کے اوپر کا حصہ ہے اور یہ اس کے نیچے کا حصہ ہے اب اوپر کے حصے کی لمبائی ہمارے پاس 15.5 انچز ہے اور نیچے کے حصے کی لمبائی 8 انچز ہے اور چوڑائی میں اگر دیکھیں تو اوپر کے حصے کی چوڑائی 15 انچز ہے اور نیچے والا جو ہے وہ اس سے ڈبل ہم نے لیا ہوئے جتنا بھی سلیوز کا اوپر والا حصے کی چوڑائی ہے نا اب اس پہ ہم مارکنگ کریں گے اسے سب سے پہلے two fold کر لیں گے چوڑائی کی سائٹ پہ اور پھر اس پہ ہم مارکنگ کر لیں گے اوپر کی سائٹ پہ ہم 2.3 انچز پہ ایک مارک لگا دیں گے اور لمبائی کی سائٹ پہ 2.7 انچز پہ ایک مارک لگا دیں گے اس طرح ان دونوں پوائنٹس کو ہم جوائن کر لیں گے یہاں سے scale کی help سے اس طرح سے ان کو ملا دیں گے اور پھر باہر کی سائٹ پہ بھی 0.5 انچ پہ ایک لائن ڈراؤ کر لیں گے اس طرح سے یہ لائنز ہم نے ڈراؤ کر لیں گے اب اسے اندر کی سائٹ سے پہلے کٹ کر لیں گے اور پھر باہر کی سائٹ سے بھی کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ کٹنگ ہم نے کر لیا ہے اب یہ جو وی شیپ ہے اسے ہم سلیوز کے ساتھ کے فیبرک پہ پیسٹ کریں گے اور اس کے اندر سے جو بکرم نکلے اسے ہم کنٹراس فیبرک پر پیسٹ کر لیں گے اس طرح سے اسے ہم نے فیبرک پر پیسٹ کر لیا اور تھوڑا تھوڑا مارجن باہر کی سائٹ پر چھوڑا اسے ہم ٹرن کر کے اور اسے سٹیچ کر لیں گے سارے میں اس طرح سے اسے ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اب اس کے ساتھ دوسرا جو ہم نے بکرم کا پیس نکالا تھا اسے ہم کنٹراس یعنی اورنج فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا مارجن رکھتے ہوئے اب اس پہ ہم مارکنگ کر لیں گے سو اوپر کی سائٹ پہ اس طرح سے ایک سرکل سا بنائیں گے ہاف سرکل اور پھر اس کے ساتھ اس طرح سے ہی یہ شیپ بناتے جائیں گے سرکل سٹائل کی اور ہاف سرکل کی جو شیپ ہے یہ بناتے جائیں گے جیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح سے یہ پورا جال بنا دینا ہے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو میک شور کہ لائک کریں اور شیئر کریں اس طرح سے یہ مارکنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم نے اسے سٹیچ کرنا ہے سو اس کے لئے ہم انکر تھریڈ لے لیں گے دو کلر کا اورنج اور یہ براؤن سا کلر ہے اور ان کو ڈبل ڈبل کر کے ڈالیں گے اور اس کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے مارکنگ کے ساتھ ساتھ ہم سٹیچ کرتے جائیں گے اس طرح باقی بھی کمپلیٹ کر لیں گے سو یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے دوسری سائٹ سے اس طرح سے اس کی لکھ ہے اسے درمیان درمیان سے ہم نے کٹ کرنا ہے سرکل کی سٹائل میں سو اس کے لئے ہم نے آپ ایک آویا لیا ہوئے سے گرم کیا ہوئے اب ہم یہ دیکھیں سرکل سٹائل میں اس کے اندر کٹ کرتے جائیں گے یہ خیال رکھنا ہے کہ صرف ہم نے فیبرک کو کٹ کرنا ہے سلائی کٹ نہیں ہونی چاہیے سو کٹ کرنے کے بعد اس طرح سے اس کی لکھ ہوگی اب باہر کی سائٹ سے بھی کاؤیا کی ہیلپ سے اس کے ایجیز ہم سیکیور کر لیں گے سو اب ڈیزائن کو سٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے سلیس کو ٹو فول کر کے آئرن کر لیا اور کٹ بھی لگا دیا ہے اس طرح سے سو یہاں پہ جو وی شیپ ہم نے کٹ کی تھی اسے بھی ہم نے آئرن سے سٹ کر کے اور کٹ لگا دیا ہے اب یہاں پہ سنٹر سے سنٹر ملا کے کٹ سے کٹ ملا کے بکرم کے ساتھ سٹچ کر دیں گے سو اس طرح سے اسے ہم نے سٹچ کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم تھوڑا تھوڑا مارجن رکھ کے مارکنگ کر لیں گے اور پھر اسے کٹ کر لیں گے اور پھر چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیں گے تاکہ اس کو ٹرن کرنے میں آسانی ہو اب اسے ہم نے کٹس لگا دیا ہے اب دوسری سائٹ پہ اسے ٹرن کر لیں گے پورے کو اس طرح سے اسے آئرن سے ہم نے سٹ کر لیا اب اس سائٹ سے اس کی ہیمنگ کر لیں گے سو اس طرح آپ جو ڈیزائن ہم نے ریڈی کیا تھا یہ ڈیزائن اس کے سنٹر میں ہم نے لگانا ہے سو اس کو ہم اس کے ساتھ سٹ کر کے رکھیں گے اور اوپر سے اسے سٹچ کر دیں گے سو اس طرح سے اسے ہم نے سٹچ کر لیا ہے اب اس کے ساتھ ہم ڈوری سے ڈیزائن بنا لیں گے سو یہاں پہ ہم نے اس طرح سے یہ ڈوری لی ہوئی ہے اب اس کی جگہ پہ گوٹا ڈوری بھی لے سکتے ہیں یا تلہ بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح سے ڈیزائن بنانا ہے جیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے فلاور کی شیپ اوپر سے دے دیں گے اس طرح سے اور اسے اسی طرح سٹیچ کرنا ہے سو یہاں سے اگر آپ چاہیں تو چوک کی ہیلپ سے پہلے ماکنگ کر لیں تو اس طرح زیادہ ایزی رہے گا پھر اس طرح سے دیکھیں ہم نے نشان بنا دیں اب اس کے اکارڈنگ ہم ڈوری لگا دیں گے سو یہاں سے ہم ڈوری رکھیں اور سٹیچ کرنا شروع کر دیں گے اور اس شیپ کے اکارڈنگ ہم اسے سٹیچ کرتے جائیں گے اس طرح سے اینڈ تک ڈوری لگا دیں گے سو اس طرح سے یہ ساری ڈوری ہم نے لگا دی ہے اب اس کے نیچے والے حصے کی ڈیزائننگ کرنی ہے ہم نے سو یہاں پہ یہ نیچے والے حصے ہم نے لیا ہوئے اس کو بھی ہم سینٹر سے کٹ لگا لیں گے اور آئین کر کے سیٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے کٹ لگایا ہے اسے ہم اوپن کریں گے اس کے درمیان میں ہم نے دونوں سائٹ سے پلیٹس لگانی ہے لیکن اس سے پہلے اس کے دونوں سائٹ پہ ہم کچھ ڈیزائننگ کریں گے سو یہاں پہ ہم مارکنگ کر لیں گے سب سے پہلے ایک حصے پہ ہم نے تقریبا یہاں سے ایک سائٹ سے تقریبا 4 یا 5 انچ پہ ایک مارک لگا دیں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے 5 انچ پہ ایک مارک لگا دیں گے اور یہاں پہ لائنز ڈرو کر لیں گے اس طرح سے اسکیل کی ہیلپ سے یہاں پہ ہم لائن ڈرو کر لیں گے اور اس کے ساتھ تقریباً 1.3 انچ یا 1.5 انچ کے ڈسٹنس پر ایک اور لائن ڈرو کر لیں گے اور ان دونوں لائنز کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے ان کے درمیان میں ہم نے ایک لیس لگانی ہے اس طرح سے ہم نے یہ لی ہوئی ہے یہ سینٹر لیس اسے کہہ سکتے ہیں آپ اسے سینٹر لیس کے طور پر ہم یوز کریں گے اس سے پہلے ہم ایک سائٹ پر رکھیں گے اور اسے سٹیچ کر لیں گے اور سٹیچ کرنے کے بعد دوسرے حصے کو اس کے ساتھ رکھیں گے اور پھر اسے بھی سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے اسے ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اسے اوپن کریں گے یہاں پہ ہم دوبارہ سے ٹاپ سٹیچ بھی کر لیں گے آئرن سے سیٹ کر لیں گے اور پھر دوسرے حصے کو اس کے ساتھ رکھیں گے اور اسے سٹیچ کر لیں گے اسے بھی ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اور دیکھیں اس طرح سے کچھ اس کی لکیا ہے یہ سینٹر لیس کی طرح لگتی ہے جیسے ہم سینٹر لیس لگاتے ہیں اسی طرح سے اسے ہم نے سٹچ کیا اب دوسری سائٹ سے دونوں سائٹ سے ہم سٹچ کر لیں گے تو یہ ایجز اس کے سیکیور ہو جائیں گے اسی طرح سے یہی پروسس کرنا ہے اب ہم نے دوبارہ سے سینٹر لیس لیں گے اور ان دو حصوں میں بھی ہم نے اسی طرح سے لگا دینا ہے پہلے ایک سائٹ پر رکھ کے لگائیں گے اسے سٹچ کریں گے پھر دوسری حصے کو بھی سی ہم نے اسٹچ کر لیا ہے یہ حصہ بھی اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے ہم نے اور یہ بہت پریٹی لگ رہا ہے اس طرح سے اب یہی پروسس ہم سلیفز کی دوسرے حصے کے ساتھ بھی کریں گے سیم اسی طرح سے سو اس طرح سے ہم نے یہ دونوں حصے کمپلیٹ کر لی ہیں اب اس کے سینٹر میں ہم نے پلیٹھ لگانی ہے اس طرح جہاں پہ ہم نے کٹ لگایا تھا اس کے ساتھ سے اب ہم پلیٹھ لگانا شروع کریں گے سو یہاں پہ ایک سائٹ پہ پہلے ہم نے ایک پلیٹ لگانی ہے سو ہم نے فنگر ٹپس کی ہیلپ سے یہاں پہ ہم ایک پلیٹ سیٹ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو ان چیز سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پھر اسے آئرن سے سیٹ کر لیں گے اسی طرح پھر دوبارہ سے ایک پلیٹ لگا دیں گے اس طرح ہم نے چار ایک سائٹ پہ لگانی ہے اور چار دوسری سائٹ پہ لگانی ہے اور اسے آئرن سے سیٹ کرتے جائیں گے سو اس طرح ایک سائٹ پہ ہم نے پلیٹس لگا لی ہیں دیکھیں یہ چار پلیٹس ہم نے ایک سائٹ پہ لگا دی ہیں اب دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے ہم پلیٹس لگا دیں گے لیکن یہ خیال رہے کہ ان پلیٹس کا روح جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ ہوگا سو اس طرح سے ہم نے یہ پلیٹس لگا دی ہیں اب ان کو ہم نے سٹچ کرنا ہے سو ان کو ہم ہاف سٹچ کریں گے سو یہاں پہ اوپر سے اس کی لمبائی ایٹ انچز آ رہی ہے سو ہم تقریباً فور یا تری پوائنٹ فائنچ پہ ایک ماک لگا دیں گے سو یہاں پہ ان پلیٹس کو بھی ہم انکر تھریڈ کی ہیلپ سے سٹچ کر لیں گے اور انج اور براؤن کے لئے کا انکر تھریڈ لیں گے اور اس کی ہیلپ سے یہ سٹچ کر لیں گے ان کو ہم نے ہاف سٹچ کرنا ہے اور ہاف نہیں کرنا ہے یعنی ہاف تک ہی صرف سٹچ کرنا ہے سو یہاں پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ نیچے ہم نے نارمل تھریڈ ڈالا ہے اور اوپر ہم نے انکر تھریڈ ڈالا ہے یہ براؤن کلر کا پہلے ہم نے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ اب جو پلیٹس ہم نے لگائیں تھی آئرن کر کے سیٹ کی تھی ان کے ساتھ ساتھ اب ہم سٹچ کر لیں گے سو اس طرح سے ہم ایک سائٹ سے سٹچ کریں گے اور جہاں تک ہم نے مارک لگائے ہا تھا یہ وہاں تک اسے ٹرن کر کے پھر دوسری سائٹ سے بھی سٹچ کر لیں گے اس طرح سے اسے کٹ کر لیں گے یہ ہم نے ایک سائٹ سے سٹچ کر لیا اس طرح سے یہ ساری پنٹ ایکس ہم نے سٹچ کر لیا ہے سو اس طرح باقی کی ساری پنٹیکس بھی ہم سٹیچ کرتے جائیں گے اس طرح سے یہ ساری پنٹیکس ہم نے سٹیچ کر لی ہیں اب اوپر ہم اورنج دھاگا ڈال دیں گے اور نیچے ہم نے نارمل براؤنی ڈالا ہوا ہے اور اب اس کے ساتھ ہم سٹیچ کر لیں گے اب یہاں پہ جو ہم نے یہ لائنز سٹیچ کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم اورنج کلر سے بھی سٹیچ کر لیں گے لیکن اس کے اوپر سٹیچ نہیں کرنا یہ خیال رہے کہ اس کے ساتھ سٹیچ کریں گے پھر اسے ڈبل کر لیں گے دوبارہ سے سے سٹیچ کر لیں گے سو اس طرح سے یہ دیکھیں ایک دفعہ ہم نے کر لیا اب دوبارہ سے اسی طرح کرنا ہے اور سارا پیٹرن اسی طرح کرنا ہے اس طرح سے یہ ہم نے کر لیا اگر قریب سے دیکھیں تو اس طرح اس کیلک ہوگی دونوں الگ الگ سلایاں نظر آنی چاہیے اب باقی کا سارا ہم اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے سو اس طرح ہی ساری پنٹیکس ہم نے سٹیچ کر لی ہیں سو یہاں پہ سلیوز کے اوپر کے حصے کے ساتھ ہم نے برابر کرنے کے لئے اوپر دو ہلکی ہلکی پنٹیکس لگائی ہیں اب نیچے کی سائٹ پہ ہمیں کلیس لگا دیں گے یہاں پہ ہم نے زگزگ کلیس لی ہوئی ہے اور یہ اس کے ساتھ اس طرح رکھیں گے کہ پائپنگ سٹائل میں آدھی نظر آئے گی اور اس طرح سٹیچ کر لیں گے سو یہاں ہم نے سٹیچ کر لی ہے اور یہ بہت ہی بیوٹی فل سا ڈیزائن ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیں کہ میں ایک ایسے ڈیزائن بنا ہوں آپ لوگوں کو کس طرح کی ڈیزائن اچھے لگتے ہیں اور انسٹراغرام پہ بھی مجھے فالو کریں میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی سو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو تھمزب دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کیا اللہ حافظ